ایک زمینی استر پر جو نتیجے آ رہے ہیں اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ مان سممان پہلوان اور ہریانہ کے کسان ان مددوں پر آپ نے بی جے پی کو شکست دی دیکھئے میں پہلی تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ کے چینل پر بحث کے لیے نہیں بیٹھا ہوں آپ کو جب اس سے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجئے اس کے بعد بحث کرتے ہیں ہریانہ کے اندر یہ سارے مکتے تھے جو پہلوانوں کے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایمپیون کا پریسیڈنٹ ہے ایک بار اس سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہا ہے لوگ ایجٹیشن کر رہے ہیں اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے آپ نے دس سال گیارہ سال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی راجمتی دیکھی کس طریقے جو بی جے پی میں چلا گیا وہ گنگا نہا گیا دیش کے لوگوں نے آنکھیں نہیں بند کر رکھی ہیں جو آسام کے مکہ منتری ہیں آج جس طریقے کی زبان وہ بولتے ہیں جب کانگریس میں تھے تو یہی بی جے پی کہتی تھی کہ انہوں نے واٹری سکیم کے اندر بڑی بیمانی کر رکھتی ہے مہاراشتہ کے اندر آج جو ڈپٹی چیٹ میسٹر ہے عجید پوار صاحب ان کے بارے میں بی جے پی کہتی تھی کہ یہ چکی پیس ہیں آج وہ سب گنگا نہا گئے آج وہ کرپشن سے بالکل مبرہ ہو گئے تو آپ بتائیے کہ دیش کے لوگ دیش نہیں رہے کہ آپ کس طرح سرکا چلا رہے ہیں ہریانہ کے اندر بھی یہی حالات ہیں کہ وہاں پہ جو پورے دیش کے اندر ہیں کہ لوگ پریشان ہیں وہاں کوئی وکاس نہیں ہوا وہاں پہ مہنگائی آسمان چھوڑی ہے جیسے سارے دیش کے اندر چھوڑے ہیں کوئی پروہی نہیں ہے آپ کوئی دھرم کی بات کریں گے آپ بھگوان رام کی بات کریں گے آپ وقت کی تین سو ستر کی یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کریں گے کہ آپ تھکتے نہیں یہ باتیں کرتے ہیں آپ پرفارمنس بتائیے آپ نے کیا کیا آپ کی کوئی پرفارمنس ہی نہیں رہی اور اسے کا یہ نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دیش کے اندر اٹل بیاری باچپی کی بھی سرکان ہے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا اٹل جی کس طریقے سے کام کرتے تھے اپوزیشن کے ساتھ بھی ملتے تھے اپنا کام بھی کرتے تھے وہ بھی آر ایس ایس کے ممبر تھے لیکن کبھی ان کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں سے آج نکلنا تو اس لیے ہریانہ میں بری حالت آپ کی ہے کشمیر کے اندر تو آپ بار بار کہتے تھے تین سو ستر بڑا آپسٹیکل ہے تین سو ستر تو آپ نے ہٹا دیا کشمیر میں جو ہار ہے وہ صرف بی جے پی کی ہار نہیں گئے تین سو ستر کی بھی ہار آرٹیکل تھیری سیونٹی کی بھی ہار آپ نے آٹھ لاکھ فوج لگا دی سارے نتاؤں کو جیل میں ڈال دیا حد یہ ہے کہ محبوبہ مفتی جس کو آپ نے مکہ منتری بنایا اسے بھی جیل میں ڈال دیا آج کیا ہو رہا ہے ہر تیسرے دن خبر آتی کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے پاکستان سے آتنکار آئے کیوں سرحد پہ فوج نہیں کھڑی کون ہے ذمہ دار تو راشد جی آپ لوگ کیا کریں گے ابھی تو آپ دونوں کو آپ دونوں مل کر لڑ رہے ہیں ماں ایج ملتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے واپس بحال کریں گے یہ کمیٹمنٹ ہوا ہے آپ کا آپس میں اور اس کو تو بلکی میں انکے سر اور منود سر سے بھی ایک ایک ریاکشن چاہوں گے لیکن پہل راشد جی بلکل نہیں دیکھئے دیکھئے میں آپ سے بتاؤں ہم کبھی اس بات کی مخالفت نہیں کی کہ تھیری سیوینٹی کو نہ ہٹا رہا ہوں ہم نے ہمیشہ کہا اس کا طریقہ ایک کار رہا ہے کشمیر کے لوگوں کو کانفیڈنس میں دیجئے انہیں کانفیڈنس میں دیکھے کیجئے ان کے اوپر سینوں پر بندوقیں رکھ کے فیصلے مت کیجئے لیکن بی جے بی کیے تو عادت ہو گئی ہے کسانوں کا قانون بنائیں گے بغیر کسانوں کے مشورے سے وقت کا قانون بنائیں گے بغیر مسلمانوں کے مشورے سے طلاق کا قانون بنائیں گے بغیر مسلمانوں کے مشورے سے کشمیر کا قانون بنائیں گے دیو سو سمدنہ ٹائنگے بغیر کشمیر کے لوگوں کو کسانوں کے آپ تانا شاہ ہیں یا آپ لوگ پرندر میں سرکار چلا یہ کامتا آپ تانا شاہ کی طرح کرنے جن سے بھگا دیئے جب بیئر سے تک یہ نہیں چل سکتا بھارت کے لئے بھارت میں لوگ تدخ ہے اور ہم نے دیش کی آزادی بڑی مشکل سے حاصل کی چونکہ یہ لوگ آزادی کی لڑائی میں دور دور تک نہیں تھے تو انہیں اہمیت نہیں مالی چیک ہے راشد جی ری ایکشن لوں گا میں ایک بار کانگریس دفتر کا رکھ کر رہا ہوں کیونکہ کانگریس دفتر پر جشن کی تصویریں آ رہی ہیں ایک بار ان تصویروں کی ریاکشہ کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہے مدرین یہ جشن ابھی جبکہ اسے ارلی ٹرینز کہا جا رہا ہے پھر بھی لیکن کانگریس کے کارکرتہ اتصاہی تھے ان کو لگتا ہے کہ نتیجہ ایسے ہی ہوں گے